ہی گائز ویلکم بیک ٹو مائی اینادر بلوگ آج ڈے ٹو ہے میرے مینی بلوگ کا تو آج صبح میں تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی اٹھتے سمیں اور نو بج گئے تھے اور ممی باپا نے مجھے بہت ڈاٹا اتنے لیٹ کیوں اٹھتی ہے لیکن میں بے شرموں کی طرح اپنا بلوگ کیریور کرتے ہوئے دانت دکھاتے ہوئے آگے بڑی اور ممی نے مجھ سے کہا آج میں تجھے چائے بھی بنا کے نہیں دوں گی تو مجھے بہت بڑا لگا میں روز سوستی ہوں میں جلدی اٹھا کروں لیکن میں کیا کروں آدھت سے مجبور ہوں اور میں روز لیٹ ہو جاتی ہوں تو اس کے بعد میں نے اپنا موہ دھویا اور پھر میں نے اپنے لیے بڑیک فاس خود ہی تیار کیا کیا کروں ممی پاپا کے روز تانے سنتی ہوں لیکن میں بتمیز ہوں کی میں صدرتی ہی نہیں ہوں اور بس بے شرموں کی طرح سمائل کرتی رہتی ہوں پھر میں گئی کچن میں اور دھوننے لگی کیا بناوں کیا بناوں اور یہ میری چائے بن کے ہو گئی ہے ریڈی اور بس کھولا آنے کی دیری اور میں نے اپنی چائے کو چھانا اور اب میں صبح صبح اپنی چائے کو انجوائی کروں گی آپ لوگ بھی پی لیجی اگر آپ لوگ انہیں نہیں پیو چائے بہت گرم تھی تو میں فونک فونک کے چائے پی رہی تھی ونہا میرا موہ جل جاتا ہے اتنے میں ممی نے مجھ سے کہا کہ میرا کام کر دو فوٹو سٹیٹ کر دو تو یہ میری زیروکس مشین ہے یہ میں نے مانگ آئی تھی ایمیزون سے اور پھر میں نے ممی کے فوٹوز کو زیروکس کیا تو دیکھو آپ لوگ یہ کیسے کام کرتی ہے پہلے تو اس میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں اس میں رکھنی پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ پیج وہاں سے پرنٹ آؤٹ ہوگے نکلتا ہے تو ممی نے مجھے بولا تھا کہ آدھار کی فوٹو کاپی نکال لینا تو مجھے یہ بہت صحیح مشین لگی اب میرا بھار جانا بچ جاتا ہے بننا تو میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بار بار بھار جاتی تھی زیروکس کرانے تو یہ ٹھیک ہے میرے سارا گھر پہ کام ہو جاتا ہے اور یہ میری ممی چھت پہ حس رہی تھی میرا مزا کھڑا رہی تھی اور میرے بلوگ میں نہیں آ رہی تھی اور میں نہ آئی تھی میں نے اپنے بال دھوئے تھی تو میں اپنے بال لہر آ رہی تھی ہوا میں اور یہ میرا چھوٹا سا گارڈان ہے پیڑ پودے ہیں یہ سارے پیڑ پودے میں نے ہی لگائیں اور اتنے میں میرا کوریئر آ گیا یہ میرا چھوٹا بھائی کوریئر بوئی سے کوریئر لینے گیا اور اس کے بعد کوریئر بوئی چلا گیا then چھوٹا بھائی میرا کوریئر اوپر لے کے آیا جو کہ بے وکوف لگ رہا تھا بندہ جیسی شکل کا اس کے بعد میں نے کوریئر کھولا اور میں نے دیکھا اس میں کیا آیا تھا میرے لیے ایک فاکس ٹیل کا فیش واش آیا تھا جو کہ بہت مجھے اچھا لگا دیکھتی ہوں کہ دوسری چیز کیا تھی یہ دوسری یہ بھی فاکس ٹیل کی تھی یہ دیلی گلو موش رائزر تھا یہ دونوں مجھے کافی اچھے لگتے ہیں میں کافی ٹائم سے انہیں یوز کر رہی ہوں تو مجھے بہت صحیح لگتے ہیں یہ دونوں اور بجٹ میں بھی ہیں آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہو ایک ایسی 170 سمتنگ کا ہے 170 کا فیش واش تھا اور 170 کا موش رائزر تھا تو یہ میں کافی بہت اچھے لگتے ہیں لائٹ ویٹڈ ہوتے ہیں اور آرام سے میں تو انہیں لگاتی ہوں ایک دم سکن میری گلوئنگ گلوئنگ فریش فریش فیل کرتی ہے اور یہ فیش واش تو مجھے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کی سمیل اتنی زیادہ اچھی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں اور بہت لائٹ ویٹڈ ہوتا ہے اس کے بعد میں اتنی خوش ہوئی اپنا پائرسل اور مجھے کپڑے بھی اتارنے تھے اس کے بعد میں نے یہ گرین کلر کی نیل پینٹ لگائی اور اب میں پھر سے بستر پر سونے آگئی اور یہ میرا چھوٹا بائی بہت زیادہ ہی شیطان اور نوٹنگی بات ہے او کے باعث ہے